موسیقی کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے امید ہے جی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں نے ولوگ سٹارٹ کیا تھا شب برات کی رات سے یہاں پہ جی علی سو چکا تھا اور میں نے جو ہے وہ ڈیم لائٹ اون کر لی تھی بہت مزایا میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ورڈز میں اتنا سکون میں نے نماز پڑھی قرآن پاک پڑھا اور سکون سے بیٹھ کے نہ دعا مانگی اس کے بعد جی یہ میں دودھ لیتی ہوں رات میں پینٹ بٹر ڈال کے وہ لے لیا اور آج میری سکین کیئر کرنا بہت لیٹ ہو گئی تھی علی کی کچھ تبیہ ٹھیک نہیں تھی مسلسل رو رہا تھا اچھا جی میں نے بہت سمپل نائٹ جو ہے وہ سکین کیئر رکھی ہوئی ہے جسٹ فیس واش کے بعد میں موسٹرائزر اپلائی کرتی ہوں اس کے بعد نائٹ کریم کوئی بھی اچھی آپ میڈیکیٹڈ نائٹ کریم لے لیں اچھا میں الٹرنیٹ کرتی ہوں میں سکین ایک کریم ایک دن یوز کرتی ہوں ایک دن میں نائٹ کریم خیال جی یہاں پہ میں نے آج کل جو ہے نا وہ قرآن پاک اس طرح سے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے کہ ہر رمضان میں نا میں قرآن پاک کے کچھ نہ کچھ میرے سپارے رہ گئے ہیں تو وہ میں جو ہے نا اب پورے کر رہی ہوں تاکہ رمضان سے پہلے وہ پورے ہو جائیں پھر انشاءاللہ رمضان میں نیو جو ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے خیال جی یہ ہے نیکسٹ مورننگ کا ٹائم اور یہاں پہ اب میں اپنے روٹین کے کام کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کے طرف آ جاؤں گی جو کہ ہے میریڈ اینڈ ان میریڈ لائف میں میجر ڈیفرینسیز کیا ہیں سب سے پہلے میں لڑکا اور لڑکی دونوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ شادی جو ہے نا وہ رسپونسیبیلٹی کا نام ہے اگر آپ رسپونسیبیلٹی لے سکتے ہیں تب شادی کریں ادروائز بے شک مت کریں کیونکہ یہاں پہ اگر دونوں رسپونسیبل ہوں گے تو آپ کا گھر چلے گا اگر ایک بھی جو ہے وہ رسپونسیبل نہیں ہوگا تو گھر نہیں چلے گا اب یہاں پہ مد کی سب سے پہلے کیا رسپونسیبیلٹی ہے کہ اس کی بیوی کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا صرف اور صرف اس کی رسپونسیبیلٹی ہے نہ کہ اس کے گھر والوں کی اگر وہ آپ سے کوئی پرابلم شیئر کر رہی ہے کوئی گھر سے ریلیمنٹ پرابلم ہے کوئی اس کی صحر سے ریلیمنٹ پرابلم ہے کچھ اس کی سٹیڈی سے کوئی بھی پرابلم آپ سے شیئر کر رہی ہے تو اسے یہ مت کہیں کہ جا کے امی کو بتاؤ یا ابو کو بتاؤ یار وہ آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے آپ کے گھر والوں کی نہیں یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ کی بیوی صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں وہ آپ سے کوئی اگر پرابلم شیئر کر رہی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ رسپونسیبلیٹی کے ساتھ سورف کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اس سے لڑائی کریں جا اس سے جڑک دیں کہ یار میں تھکا ہوا آیا ہوں اب تمہارے یہ والے مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی تو گھر پر سارا دن کام کرتی ہے وہ بھی تھکہار کے رات کو آپ سے ہی شیئر کرے گی وہ کس سے کہے گی اور یہاں پہ دوسری طرف عورت کی یہ رسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ گھر کو اچھے سے لے کے چرے اپنے شوہر کے تمام کام جو ہے نا وہ خود سنبھال لے شروع دن سے ہی خود سنبھال لے انس کے کھانے پینے کا انس کے کپڑوں کا تمام چیزوں کا خیال خود رکھے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ مت کریں جو ایمپوسیبل دوسروں کی طرف دیکھیں اگر آپ کی کچھ خواہشات ہیں آپ کے شوہر کی رسپونسیبلیٹی بیسک نیڈز کو فلفل کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی لکشری نیڈز ہیں تو ان کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو خود ٹرائے کرنا چاہئے آج کل جو ہے وہ ایسا دور چل رہا ہے کہ اگر میاں بی بی دونوں مل کے کام کریں تب گھر اچھے سے چل پائے گا تب آپ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں گے ان کی اچھی تربیت کر سکیں گے تو یہاں پہ دونوں کی رسپونسیبلیٹی ہے اب یہاں پہ اگر مرد جو ہے وہ بھی رسپونسیبلیٹی نہیں لینا چاہ رہا عورت جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے میں یہ کام اپنے گھر پہ نہیں کرتی تھی اس کے بعد سب سے بڑی رسپونسیبلیٹی جو آتی ہے وہ آتی ہے بچوں کی آپ کے بچے صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری ہیں کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھنا اور ان کا اقیقہ کرنا ماں باپ پہ ان کا حق ہے تو آپ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے خود سے ایفرٹ کریں ان کی اچھی ایجوکیشن کے لیے سب سے پہلے ان کی اچھی پرورش کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جگڑا کریں گے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ جاتا ہے بچے کی پرسنیلٹی پہ وہ دب جاتا ہے وہ لڑنا جگڑنا شروع کر جاتا ہے یا پھر وہ بلکل خاموش ہو جاتا ہے تو کائنڈلی اگر آپ کے کوئی بھی پرابلمز ہیں تو بچوں کے سامنے ڈسکس کرنے کی بجائے ان کو سیپرلی ڈسکس کر کے سول کریں بجائے ان کے سامنے جنڈورا پیٹے اور گرگا جو ہے نا وہ پورا محول خراب کر کے رکھ دیں اگر آپ کو ایک دوسرے سے کچھ پرابلمز ہیں بھی تو ان کو اگنور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہر پرسنیلٹی جو ہے نا دوسری پرسنیلٹی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ڈیفرنسز آتے ہیں اور اس کے بعد جی میں لڑکیوں سے مخاطب ہوں کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم شادی سے پہلے نہیں کرتے لیکن شادی کے بعد ہمیں کرنے چاہیے اور بہت بورا لگتا ہے میں بزاتے خود یہ چیز فیل کرتی ہوں بہت بورا لگتا ہے اگر انسان یہ کہ مجھے یہ کام نہیں آتا ہے میں پہلے نہیں کرتی تھی نہیں کرتے تھے اب لائف کا فیس چینج ہو چکا اب آپ ایک ایسی لائف میں انٹر ہو چکے ہیں جس میں آپ کو ایک پورا گھر چلانا ہے جیسے آپ کی مدر چلاتی تھی اب اگر ہم اپنی امہ سے کچھ کہتے تھے وہ آگے سے یہ تو نہیں کہتی تھی مجھے یہ کام نہیں کرنا آتا یا میں اپنے گھر یہ نہیں کرتی تھی وہ کر کے دیتی تھی تو بس اب آپ بھی ایک امہ بن چکے آپ نے بھی وہ سارے کام ویسے ہی کرنے ہیں جیسے آپ کی مدر کرتی تھی تیسری چیز کوئی بھی کام جو ہے نا اس کو کرنا حقیل نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کام تو مسیوں والا ہے میں یہ نہیں کروں گی یار اپنے گھر کا کام آپ کو ہی لوگ جو ہے وہ اپیشیٹ کریں گے کہ یار اس نے بہت اچھے سے اپنے گھر کو منیج کیا ہوا ہے تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ میں نہیں کرتی تھی اب وہ نہ کرنے والی بات ختم ہو چکے اب آپ نے کرنا ہے اور اگر کچھ نہیں آتا تو اس کو سیکھنا ہے اور اس کے بعد یہ سب سے بڑی ریسپونسیبیلیٹی میرے خیال سے یہ صرف اور صرف خواتین کی ہے اب چاہے آپ بہو ہیں چاہے وہ آپ کی ساس ہیں آپ دونوں پہ آئے دھوتی ہے اگر بہت کو کچھ پروبلمز ہیں اپنے گھر والوں سے جیسے اپنی ساتھ سے اپنے شوہوں سے یا اپنے جو بردر ان لائن ان سے وہ کسی تیسے فرد سے ان کو ڈسکس نہ کریں یہ بات میں نے اپنی والدہ سے سیکھیا انہوں نے کبھی اپنی دیورانی جٹھانی اپنی نند اپنے دیور جیڑ کسی کی بات ایون ان کے بچوں تک کی برائی کبھی کسی باہر والے سے بیان نہیں کی تھی وہ یہ کہتی تھی پنجابی کا ایک محاورہ ہے اپنی کمیز جو کو ہوتے اپنا ہی ننگا ہندہ یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کی بات بتاؤ گے تو آپ لوگوں کے سامنے ویک ہو جاؤ گے مطلب آپ کے جو بھی سسرالی رشتے دار ہیں وہ آپ کی سپورٹ ہیں آپ جا کے بتاؤ گے آپ کے گھر کا محول ان کو پتا چلے گا اچھا یہ تو ایسے ہیں ان کے آپس میں اس طرح کے تعلقات ہیں تو پھر تو وہی لوگ جو آپ سے بڑی ہائے ہائے کر کے آپ کی باتیں سن کے جاتے ہیں آپ کے ساتھ بڑا کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بڑے آپ کے ہمدرد بن کے آپ کی باتیں سنتے ہیں وہی آ کے آپ کو یا پھر آپ کی ساس کو باتیں بتائیں گے کہ آپ کی وہ ہمارے بارے میں آپ لوگوں کے بارے میں اس اس طرح کی باتیں کرتی ہے یا پھر مجھے بتائیں گے کہ آپ کی ساس آپ کے بارے میں اس اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو اس سے پھر اور زیادہ لڑائیاں ہوگی اور گھر کا محول خراب ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ کے جو بھی پروبلمز ہیں آپ ان کو گھر میں رکھیں کن کے گھر پروبلمز ہوتے ہیں مجھے بتائیں سب کے گھر پروبلمز ہوتے ہیں کسی کو کسی طرح کا ایشو ہے کسی کو ایون ماں باپ کی گھر بھی جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے آپس میں بھی تب پروبلمز ہوتے ہیں اس وقت کے لحاظ سے امی مجھے یہ چاہیے مجھے یہ نہیں لے کے دیا مجھے یہ نہیں ہوتے ہیں نا ان کو آپ گھر سے باہر جا کے تو نہیں کہتے نا کسی سے میری امی یہ نہیں مجھے لے کے دیتی یا میرے والد مجھے یہ نہیں لے کے دیتے تو اسی طرح یہ بھی آپ کا گھر ہے ادھر کی باتیں بھی پلیز آپ نے باہر جا کے نہیں کرنی اس سے مول مزید خراب ہوگا اور لاسٹ لی یار آپ نے اپنے آپ کو نہیں بھول جانا مطلب جو بھی پروبلمز ہیں اپنے گھر میں رہ کے ان کو سالو کریں اس کے علاوہ اپنی پرسنیلٹی کو بلکل بھی جو ہے نا آپ نے ختم نہیں کر دینا آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اپنی سکین کا خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کے لیے تاکہ اگر آپ صحت مند ہوں گی تو پورا گھر اچھے سے چل پائے گا اگر آپ کی صحت خراب ہو جائے گی مطلب آپ سوچیں میں یہ بھی کرلوں میں وہ بھی کرلوں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے سب مل کے کام کریں گے تو پورا گھر جو ہے نا وہ اچھے سے چل پاتا ہے ایک بندہ یہ سارا کچھ کر ہی نہیں سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے تو آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے ان تمام چیزوں کے چکر میں اپنے آپ کو نہیں بھول جانا تو اب آ جاتے ہیں تھوڑا ولوگ کی طرف بھی تھوڑی باتیں اینڈ پہ بھی کر لیتے ہیں ابھی یہ جناب بہت سیریس باتیں ہو گئی ہیں تو یہاں پہ جی میں روٹیاں بنا رہی تھی اچھا بائی دبے روٹی میں نے ادھر آ کے بنانا سکھیا شادی کے بعد پہلے مجھے اچھا امی نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا آٹا گون دو یا روٹی بناو باقی میں سارے کام کرتی تھی اس کام کو پتہ نہیں مجھے امی نے کیوں نہیں کہا میرے ابو بہت کہتے تھے روٹی بنایا کر روٹی بنانا سکھا ہوئی نے پتہ نہیں بس یہ کام نہیں ہم لوگوں نے کیا باقی سب کچھ کیا خیال جی یہاں پہ زنیرہ جو میری سسٹر ہے اس کی زبان فرش پہ لگی ہوئی تھی اسے لگی تھی بوک کہہ رہی تھی مجھے مکرونی بنا کے دو تو یہاں پہ چکن وغیرہ ہر چیز گھر پہ پڑی تھی بس میں نے ان کو چوب کر لیا آج میں نے کوئی خاص پیسپک شیپ نہیں دی حالانکہ اس میں سارا کام کٹنگ کا ہوتا ہے مکرونی میں تو بس میرا موڈ نہیں تھا پھر بھی میں نے کہا چلو بنا دیتی ہوں یہاں پہ چکن جو تھا نا میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر رہی تھی اور آپ لوگ سنائیں جی کیا چل رہا ہے آج کل موسم تو کافی اچھا ہے میں مجھے تو یہی موسم پسند ہے لیکن اس میں نید بہت ہاتی ہے سستی ہو جاتی ہے اور مجھے اس موسم میں ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ تکاوٹ ہے بخار ہے پتہ نہیں کیوں اچھا جی اگر آپ ابھی تک میرا بلوگ دیکھ لیا اور میری باتیں پسند آ رہی ہیں تو کائنڈی پھر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ پھر مجھے اور موٹیویشن ملے میں اور اچھی 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 سی زبان نا توتلی ہو جاتی ہے کبھی کبھی اچھی اچھی سی ویڈیوز بنا سکو خیر میں نے ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ میکرونی بوائل ہونے کے لیے رکھ رہی تھی آج میں جو ہے نا بیک پولر کی لے کے آئی تھی اچاری گوشت اچار گوشت پہلے جو میں نے بنائی تھی نا تکہ فلیور میں بنائی تھی آج اچار گوشت بناوں گی پرسنلی مجھے اچار گوشت والی پسند ہے اور یہاں پہ جی چکن سب سے پہلے میں نے اس میں ایک تین چار ٹیبل سپون کے قریب گی لیا تھا اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ کے قریب جو ہے ادرک لیسن کے پیسٹ کو اچھے سے جو ہے نا وہ ہلکی آنچ پہ فرائے کر لینا ہے اس کے بعد جی اس میں ہم نے چکن ایڈ کر دیا تھا اور اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک وہ اپنا کلر چینج نہ کر لی یعنی کہ وائٹ وائٹ سانا ہو جائے اس کے بعد جی اس میں ایک ایک کر کے آپ نے ویجیٹیبلز ایڈ کرنی ہے آپ جو ہے اس میں کیرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کو ویجیٹیبل میں پسند دیں میں جس دو چیزیں ایڈ کرتی ہوں اس میں شملا میچ اور دوسرا جو ہے وہ پیاز اس کے علاوہ مجھے اور اس میں کوئی ویجیٹیبل پسند نہیں ہے اور ان کو بھی اچھے سے الگ الگ ڈال کے جو ہے نا ہم تیر تھی چار چار منٹ تک کے لیے جو ہے نا وہ اچھے سے بھول لیں گے ابھی اس میں میں نے کوئی سپائسز وغیرہ ایڈ نہیں کیا اب ہم اس میں سپائسز وغیرہ ایڈ کرنا شروع کر دیں گے جب تین چار چار منٹ تمام جو ہے ویجیٹیبلز اور چکن کو بھول لیں گے اب اس میں میں نے ایک ٹی سپون کے قریب نمک ڈالا ہے اور آدھا ٹی ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے کالی مچ ڈالی ہے بائی دائے جو میں نے میکرونی بائل کیا ہے اس میں بھی پہلے میں نے پانی کو بائل آنے دیا اس کے بعد اس میں ایک چمچ جو ہے ٹی سپون گی کا اور ایک ٹی سپون نمک کا ڈال کے پھر میکرونی کو بائل کیا اب اس میں ایک چمچ وائٹ وینگر جائے گا ایک نہیں ڈیڑ چمچ کے قریب وائٹ وینگر جائے گا اس کے علاوہ جو ہے ایک چمچ کے قریب میں اس میں سویا اچھا یہ جو ڈبے والی مکرونی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ایک ساشے جو ہے وہ پورا مسالے کا بھی آتا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو آپ اس میں وہ پورا ساشے ایڈ کر دیں اگر کم سپائسی پھر ہاف اگر بلکل بھی سپائسی نہیں چاہتے تو پھر جو میں نے پہلے سپائسیز ایڈ کی ہیں جسٹ وہی رہنے دیں اچھا جی یہاں پہ مکرونی ایڈ کرنے کے بعد اس میں جو ہے نا میں چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ کے لازمی ایڈ کرتی ہوں اگر آپ کے پاس یہ اویلے بناو تو پھر تھوڑی سی آپ اس میں چینی ایڈ کرنے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب تو ایک تو کیچپ ڈالنے سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور دوسرا ٹیسٹ میں بھی جو ہے نا اس کے اضافہ ہو جاتا ہے بڑا خوبصورت سا ٹیسٹ آتا ہے خیر جی یہاں پہ ہماری مکرونی بن چکی تھی جس جس نے کھانی ہے وہ آج ہے مجھے اس طرح کی چیزیں پرسنلی زیادہ پسند نہیں ہیں میں دیسی فوڈ لور ہوں لیکن اب یہ تھوڑی تھوڑی میں نے کھانا سٹارٹ کر دی ہیں تو جی خیر مکرونی بڑی مزے کی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ والا فلیور اس کے بعد جی میری پرسنل فیورٹ چیز کی باری تھی جو تھی چائے چائے یہاں پہ بن رہی تھی چائے کس کس کو پسند ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا مجھے بہت پسند ہے تو میرے لیے تو گرمیوں سردیوں کا کوئی فرق نہیں ہوتا جس طرح میں سردیوں میں چائے پیتی ہوں اسی طرح میں گرمیوں میں چائے پیتی ہوں خیر جی یہاں پہ میں نے خالہ کے لیے چائے نکالی تھی اور اس میں اب میں ایڈ کروں گی سویٹنر اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں گرمی چائے پہ آج ہوں یہ جو ریفائنڈ شگر ہے نا اس کو میں چھوڑ دوں ٹرائے کر رہی ہوں انشاءاللہ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے سے لوگ کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ